مولوی احمد شاہ صاحب ان کی وفات ہو گئی اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے جلہ وطنی میں یہاں ان کا جنازہ گائب میں عمر صاحب شرکت کرنا چاہتے تھے مروائز عمر صاحب اور ان کو روکا گیا یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک کا حصہ نہیں بلکہ شاید کسی گلامی کے تحت یہاں رہ رہے ہیں وہ تو اس میں مفتی صاحب کا ایک ویجن تھا کہ یہ جو آر پار راستے کھلنے چاہیے دیوارے ہٹنی چاہیے وہاں سے لوگ یہاں آنے چاہیے یہاں کے وہاں آنے چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر کا ایک باعزت حل نکلے تاکہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی کشمیری جو یہاں سے جلائے وطن کیا گیا ان کو اس وقت مفتی یوسف شاہ صاحب اور ان کے پورے خاندان کو تو آج ان کی وہاں وفات ہوئی تو یہاں آپ جنازے گائے بانا جنازہ بھی آپ نے ادا نہیں کرنے دیا تو یہ بتاتا ہے جمعہ کشمیر کی کیا ہسٹوری ہے کیا ہسٹری ہے ہماری تاریخ کیا ہے اور اس مکمسے سے باہر نکلنے کے لیے اس مسئلے کے حل کے لیے مسئلے کشمیر کو حل کے بغیر ان زخموں کے پر مرحم لگانے کے بغیر مرکزی سرکار کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ہم آج پیڑوی کی طرف سے آرٹیکل خرید سیونٹی پر ریزیوشن لائے گیا تو کافی ہنگامہ ہوا کیا کہیں گے ہم تو یہ کہیں گے ہنگامہ کیوں ہیں درپا چوری تو نہیں کی ہم نے اور کیا کہہ سکتے ہیں کل سنڈے مارکٹ پر سیویلیس پر گرنیٹ اٹیک ہوا کیا سکتے ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کیوں جہاں پر بے گناہ لوگوں کی اس طرح سے ان پر حملہ کیا جائے ان کو زخمی کیا جائے تو اس کی جتنے بھی مزہ مت کی جائے وہ کام ہے